اج بھی کوئی سابق بنے پنجاب محمد اصدر نے این ایک سو انتیس میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے اور رکن قومی سمبلی بنے ہیں ان سے بات کرتے ہیں میاں صاحب نے آپ رکن قومی سمبلی منتخل ہوئے ہیں لیکن بہت مشکل حالاتوں سے آپ نے یہ الیکشن لڑا کیا کہیں گے اس کامیابی کے بعد میں نے اتنی الیکشن لڑے اتنا مشکل الیکشن میں نے کوئی نہیں دیکھا جس میں قدم قدم پر ہمیں مشکلات تھی ہمارے گھروں پر چھاپے ہمارے میٹنگز پر چھاپے ہمارے کارکنوں کو اٹھا کے لے جانا صرف یہ ہمارے لیے تھے باقی پارٹیوں کے لیے نہیں تھا صرف یہ پی ٹی آئی کے لیے تھے ہمارا جلسہ ہوتا تھا اس سے ایک آپ گھنٹا پہلے ہمارے جو مین لوگ ہوتے تھے ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے یہ اس طرح میرا نہیں خیال کہ کبھی بڑا پیسفول ہوتا تھا بڑے ساری چیزیں پیسفول ہوتے ہیں لیکن یہ یہ نگران حکومت جو آئی ہے یہ انوکھی قسم کی آئی ہے پتہ نہیں ہے ان کو کہ ہم نے کیا کیسے بلکہ اناڑی لوگ جو ہیں وہ لگا دیئے ہیں اوپر جس کے بعد عوام نے اپنے جو عوامہ اس سے ایک آزوار یہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں سب یہ بتائیے کہ جو آئندہ پولٹکس ہے اب آپ ایک پارلیمنٹ کو خدا حافظ کہا کہ آئے تھے آپ اس پارلیمنٹ میں جانے کے لیے دیکھیں کتنی آپ کو جدوجہت کرنے پڑی اب اس پارلیمنٹ میں کیا پیغام ہے وہاں سے کیسے فیصلے ہوں گے پی ٹی آئی کے مفاہمتی سیاست ابھی چلے گی یا پھر بھی مضاحمت کا ہی بیانیاں چلے گا بھی جہاں مفاہمت کی ضرورت ہوگی وہاں مفاہمت کریں گے لیکن اوورال ہم پاکستان کی بہتریہ کے لیے جو بھی فیصلہ ہوا وہ فیصلہ کریں گے اس پر کہیں بھی کمپرومائز نہیں کریں گے یہ تھے محمد عزیز ان کا واضح طور پر کہنا ہے کہ آنگلی سیاست میں جہاں مفاہمت کی ضرورت ہوئی وہاں مفاہمت اور جہاں مضاحمت کی ضرورت ہوئی وہاں پر مضاحمت کا ہی بیانیاں چاری رکھا جائے گا جہاں مفاہمت کی